بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے پی ایم سی کی طرف سے ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایسپٹ کر لیا ہے کہ جو ایم ڈی کی ایٹ اور این ایلی کی اوپر پروسس چل رہا تھا وہ پیپرا کی رولز کے تحت ہوگا اب ذریعہ ایڈورٹیزمنٹ کسی بھی کمپنی کو ہائر کیا جائے گا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے ہماری کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جو سٹوڈنٹ سے فیسوں کے نام پر پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں وہ پبلک منی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پبلک منی کو بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر پیپرا رولز کو فالو کیے وے کوئی کام کرنے میں استعمال کر سکیں اگر آپ کرتے ہیں تو ایڈورٹی ہے ایڈورٹی ہے اور آلٹیمیٹلی اگر کڑوڑوں روپے کی اماؤنٹ ہوگی تو نیاب اور ایف آئی اے اور اپنا انٹی کرپشن کے کیسز ہیں تو یہ آج ایڈورٹیزمنٹ دینا عدالت میں پی ایم سی کا سیپٹ کرنا کہ ہاں جی یہ ہم اس کو اشتہار دے کر پیشلٹ کانٹریکٹ ہم نے کینسل کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے ان تمام لوگوں کی جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ قانون کی پاسداری کریں قانون پہ عمل کریں قانون کو بائی پاس نہ کریں اور ڈیفنیٹلی اب اگلی ہیرنگ پہ اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جو گیارہ کلوڑ پی کی تقریباً پرولی اتنائی اس سے زیادہ بھی شاید تھوڑی کی گئی ہے تو جو پیمنٹ کی گئی ہیں وہ کون کون لوگ اب باپس کریں گے سرکار کے خزانے میں وہ پیسے کس طرح جمع کیے جائیں گے دوبارہ کیونکہ ان کو جب پروسیجر کو بائی پاس کیا جائے کسی جگہ پہ پیسے خرچنے کا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ من پسند لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے تب ہی پروسیجر کو بائی پاس کیا گیا ورنہ تو پروسیجر کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو جب آپ کسی بندے کو سرکاری پیسوں میں ویسے دے دیں جس طرح میں کوئی دو لاکھ رپیہ اٹھا کے سرکار کا بغیر کسی ٹینڈر کے بغیر کوٹیشن کے بغیر کسی اشتہار کے کسی آدمی کو دے دوں اور اس کی سرویسز ہائر کر لوں تو وہ میرے پر پرچہ ہو جائے گا کیس بن جائے گا وہ کہیں گے کہ جی انہوں نے فینانشل امبیزلمنٹ کی ہے یہی سرکاری افسر ایک رپیہ بھی خرچ نہیں سکتا جب تک وہ پروسیجر کو فالو نہ کرے کیونکہ اگر وہ ویسے کسی بندے کو کوئی ٹھیکہ کوئی چیز کوئی سرویسز کے لیے پیسے دے دیتا ہے سرکاری پیسے تو وہ اس پہ کیس پڑ جاتا ہے اسے ریکاوری پڑ جاتی ہے یہ بہت سارے پیچھے یہ جتنے بھی نیاب کے کیسز ہیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سب اس لیے پکڑے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پروسیجرز بائی پاس کی ہیں اور اس پہ ان پہ الزام آیا کہ انہوں نے کسی من پسند آدمی کو یہ ٹھیکہ یا سر دیا ہے جو ان کی اپنی ہی کوئی کمپنی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا اب یہ کیا معاملہ ہے یہ تو دیفنیٹلی ایک پی ایم سی کے حوالے سے جو نیاب اور اپنا ایف آئی ہیں اور جو انٹی کرپشن کا ادارہ ہے وہ تحقیقات کریں گے بندے بھی پکڑے جائیں گے گرفتاریاں بھی ہوں گی ریکاوریاں بھی پڑیں گی اور یہ آنے والا وقت آپ کو دکھائے گا یہ آج نہیں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ ہونے میں ٹائم لگے گا مگر آج ایک بہت بڑی وکٹری ہے ہماری ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ لیگل کام کر رہے ہیں اور اب یہ جو انہوں نے ایم ڈی کیٹ لیا ہے یہ بھی لیگل انہوں نے لیا ہے یہ بھی آنے والا وقت ثابت کر دے گا آئی ویشن سٹوڈنس کو جن کو میں ملٹیپل ٹائمز کہا تھا کہ ایک کمیشن قائم کروالیں اس کی انکوائری کے لیے ایم ڈی کیٹ کی انہوں نے غلط پوائنٹ پہ پٹیشنیں کی اور آج اکثر لوگ ان میں سے پٹیشنیں ہار چکے ہیں اور میں اس وقت بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ یار آپ اس کا ایک انکوائری کمیشن جس میں ایف آئیے کا نمائندہ دو تین وی سی اور ایک اپنا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نمائندہ اس کو بنوا لیں یہ پیپر کی سکروٹ نہیں کرے کوئی تھرڈ پارٹی ان کے ساتھ مل کے اور ان کو ریپورٹ دے اور یہ ریپورٹ پبلک ہو جائے اس کے بعد کہ یہ پیپر ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا ان کا انٹرنیٹ سسٹم کمپنی کا چلا نہیں چلا ہارڈویر کیسا تھا سوفٹ ویر کی سپیڈ کیسی تھی انٹرنیٹ سپیڈ کیسی تھی کیا سٹوڈنس کی طرف سے جو الزامات تھے وہ ٹھیک تھے نہیں ٹھیک انہوں نے نہیں مانی این ایلی پہ ہماری انٹرکوٹ اپیل ابھی پینڈنگ ہے این ایلی پہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پوری تیاری سے پیش ہوں گے اس کیس میں اور وی ویل ٹرائے انشاءاللہ کہ وی ویل گیٹ دے ریلیف ہم ویسے پی ایم سی سے بھی مذاکرات اس پر جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس معاملے کو آن دے ٹیبل بھی ریزولف کر لیں